موسیقی قومی اسملی قائن کیمرہ اجلاس آج طلب آل آس کے قیادت شرکت کرے گی سیکیورٹری صورتحال پر بیفنگ دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یقین دلاتا ہوں وزیرستان کے ارکان کے خدشات کی شروعی ہوگی سنجیدگی سے جواب دیا جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر بل پر عمل درامت روک دیا گیا مجووزہ قانون سے عدیہ کی آزادی و مداخلت کی گئی ایک سپریم کورٹ کے اکتیارات میں براہراس مداخلت قرار آٹھ حکمی لارجر بینچ نے سماد کا عدالتی حکم نامہ جاری کر دیا مزید سماد دو میں ایک ہوگی حکمران جماعتوں نے عدالتی اسلاحات بل پر تاہک میں ثانی عمل روکنے کا حکم مسترد کر دیا عدالت کی نانصافی قرار دیتے ہوئے بھرپور مزاحمت کا اعلان موشتر کا بیان میں کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ قانون بنا نہیں اسے جنم دن اسے روک دیا گیا یہ فیصلہ نہیں وان مین شو کا شاخصانہ ہے پنجاب اور کیپی الیکشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں قومی اسمبلی میں الیکشن فنڈز فراہمی سے متعلق بل کسرت رائے سے مسترد پی ٹی آئی اور جی ڈی ارکان کے مزاحمت انتخابی اخراجات سے متعلق بحث میں پی ٹی آئی رحمہ محسن لغاری نے کہا سپلیمنٹری گرارڈ کی پہلے کبھی منصوری نہیں لی جاتی سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن فنڈز کی ادم فراہمی کا کیس آج سنا جائے گا چیف جلسس عمرتہ بندیال کے چیمبر میں کیس کی سماعت ہوگی عدالت نے گورنر سٹیٹ بینک وزارت خزانوں الیکشن کمیشن حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے آزاد کشمیر قانون ساد اسمبلی کا اہم اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد ایوان میں اوپن ووٹنگ ہوگی تحریک انصاف وزارت عجمہ کے معاملے پر تین دھڑوں میں تقسیم پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے مزفر آباد پہنچ گئے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں حکومت عید الفطر پر پانچ چھٹیوں کا اعلان کر دیا اکیس سے پچیس اپرل تک چھٹیوں کی منظوری دے دی گئی جمعے سے منگل تک عید کی چھٹیاں ہوں گی عید سے پہلے موسم ہوگا مہربان محکمہ موسمیات نے کر دیا اعلان بالائی اور وسی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گئی پندرہ سے بیس اپرل تک اسرام آباد پنجاب کشمیر جی بی اور بالائی کے پی میں بارشوں کا امکان مزروف فلسطینوں سے اظہار ایک جہتی کا دن دنیا بھر میں آج یوم القدس منایا جا رہا ہے پاکستان میں شہر شہر تقاریب کا احتمام کیا جائے گا نماز جمعہ کے بعد ریلیا نکالی جائیں گی اور لاہور میں آج ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات پاکستان اور نیوزیلینڈ آج ہوگے آمنے سامنے پہلا ٹی ٹوانٹی میچ رات نو بلے قضافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا موسیقی موسیقی